بسم اللہ الرحمن الرحیم سو گائز ٹوڈے ویر گوئنگ ٹو سی در سلوشن آف سی ایس فائی بیرو سکس سیکنڈ ایسائنمنٹ تو اس کی کچھ انسٹرکشنز ہیں ویڈیو سے پہلے وہ شروع کرنے سے پہلے ضرور سن لیں ایک بار دیکھ بھی لیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا پروجیکٹ جو نوو کریئیٹ نیٹ بین آئی ڈی میں کرنا ہے تو جس بندے نے نیٹ بینز کی آئی ڈی انسٹال نہیں کی ہوئی وہ پہلے اس کو انسٹال کر لے اور جی ڈی کے اپنا سیٹ کر لے اس کا پاتھ فریبل اگر ظاہرہ آپ دوسری ایسائنمنٹ کر رہے ہیں تو پہلی ایسائنمنٹ میں آپ نے جی ڈی کے کا پاتھ جب وہ سیٹ کی ہوگا اگر پھر بھی کسی نے نہیں کی ہوگا تو وہ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ویڈیو کا وہاں سے دیکھ کے اس کو پاتھ کو وہ سیٹ کر سکتا ہے اور پاتھ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو آئی ڈی ہے وہ انسٹال کرنی ہے اس سے پہلے نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ پھر خود بخود آٹومیٹکلی اس کو جی ڈی کے کو پک کر کے اس کے مطابق اپنی انسٹالیشن کر لیتا ہے اگر آپ بعد میں جی ڈی کے انسٹال کریں گے تو تھوڑی سی پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتے اور دوسری بات جو باقی لوگ جو یوٹیوبرز ہیں اور وہ میری ویڈیو کو دیکھ کے کوڈ کپی کر لے پہ ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنا کنٹنٹ جنریٹ کر لیا گریں تاکہ کچھ آپ کو یہ فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی کچھ نئی چیز آپ بتا سکیں تو اس اسانمنٹ کے اندر جو ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے وہ ہم نے اس طرح کے ایک پورٹرل بنانا ہے سرچ پورٹرل جس کے اندر سٹوڈنٹ کو ہم سرچ کر سکیں گے اور اس کا ریکارڈ جو وہ ایڈ کر سکیں گے اچھا اس کے ایک اور چیز جو اس میں نہیں آئی ہے کہ اپنے جو ڈیٹا بیس کریٹ کرنا ہے ایم ایس اکس اکس کا اس کا نام آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے پہلے وہ سٹوڈنٹ آئی ڈ کے نام سے دیتے تھے کہ آپ نے آئی ڈ کے نام سے بنانا ہے لیکن اس بار انہوں نے یہ نئی چیز کی ہے کہ آپ نے اس کا نام جب وہ ریکارڈ رکھنا ہے اور اس کے اندر ٹیبل سٹوڈنٹ بنانا ہے اور چار اس کے اٹریبیوٹ آئی ڈ نیم پاسورڈ اور کوڈ اس کا کوڈ جو ہے وہ کیمپس کا کوڈ ہوگا اس کے بعد یہ سیمپل ڈیٹا دی ہوگا انہوں نے یہ آپ ایڈ کر لیں کچھ اپنی طرف سے کر لیں جو بھی ہے اور جو آپ نے ڈیٹا بیس ہے وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو ایس اٹس فولڈر آپ کریئیٹ کریں گے خود سے یہ باقی جتنے اس کے فولڈر ہیں یہ جو دو فائلز یہ ہے اور یہ دو فولڈر یہ خود با خود کریئیٹ ہو جاتے ہیں یہ ایس اٹس فولڈر آپ اس اپنی ڈیریکٹری کے اندر خود کریئیٹ کریں گے اور اس کے اندر اپنا ڈیٹا بیس رکھیں گے لاسٹ لی جو اس کو ڈیٹا بیس کو ایکسس کرنے کے لیے ایک ڈرائیور استعمال ہوتا ہے جس کو یو کن ایکسس ڈرائیور کہتے ہیں تو اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ یہاں پہ جو ٹیٹوریل ہے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹ بینز میں اور یہ کچھ نیچے انسٹرکشنز ہے یہ دیکھ لیجئے آپ ٹھیک ہے جی اس کوئل کیوریز آپ کی پراپر ہوں اور اس کے بعد ایکسپشنز جو ہیں وہ وہ انڈال ہو ٹھیک ہے تو چلتے ہم اپنی ڈیٹ آئی ڈی آئی ڈی کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے اپنی آئی ڈی کو کھولیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جاننا ہے آپ نے ہاں ویڈیو کو جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے اگر فالو نہیں کریں گے تو آپ بیچ میں گھنے پر گھوم ہو جائیں گے اور یہ ویڈیو جو ہے اسائنمنٹ کی دو یا تین پارٹس میں ہوگی اس بات کا دیان رکھئے گا اور آپ انتظار کیجئے اگلی ویڈیو کا تاکہ آپ پوری اسائنمنٹ خود بنا سکیں سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے فائل میں جاننا ہے نیو پروڈیکٹ پہ کلک کرنے اور یہاں پہ آکے جاوہ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے آپ اور یہاں سے اس کو نیکسٹ کرنے گے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جاوہ اپلیکیشن پہ آپ کلک کریں نیکسٹ کریں گے یہاں پہ آپ نے اپنے پروجیکٹ کا نام رکھ لینا ہے میں پروجیکٹ کا نام رکھ لیتا ہوں سی ایس فائف زیرو سیکس انڈر سکور ٹو انڈر سکور فال انڈر سکور ٹوینٹی ٹوینٹی وان ٹھیک ہے جی تو یہ ہو جائے گا ہمارا پروجیکٹ کا نام ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں آپ نے کسی کو کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کرنا تو یہ گروپ پیڈی میں سمپلی کر دیتا ہوں سی ایس فائف درو سیکس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فنش پہ اپنے کلک کرنے تو یہ آپ کے لئے پروجیکٹ جو ہے وہ کریئٹ کر دے گا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے یہ پروجیکٹ ہمارا کریئٹ کر دی اور یہ کچھ چیزیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں یہ کریئٹ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کا یہ پروجیکٹ سیو ہو گا ہے اپنے اس فولڈر میں جانا ہے تو میرا پروجیکٹ جو ہے وہ یویلی سیو ڈرائیو میں ہوتا ہے چلتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس میں اور اس کے بعد نیٹ وین پروجیکٹ اور یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ سیو ہو گا تو اس کے اندر میں جاؤں گا یہاں پہ دیکھیں سورس فولڈر جو ہے وہ آگے پہ جو ایک اور دیا ہوا تھا آپ کو یہاں پہ فولڈر فائل جو تھی پہنم کے بعد این بی ایکشن کی وہ جب ہم اس کو کمپائل کریں گے اس وقت خود بخود کریٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم ایک نیا فولڈر کریٹ کریں گے اس کا نام رکھیں گے ہم ایسیٹس ٹھیک ہے تھی اور اس کے اندر ہم جائیں گے اور یہاں پہ ایک نئی فائل جو ہے وہ ڈیٹا بیس والی ایم ایس ایکسس والی یہ یہ رکھیں گے اور اس کا نام ہم رکھ دیں گے ریکارڈ ٹھیک ہے تھی یہ رکھ دیا آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ اوپن کر لینی ہے اور اس کے اندر ہم جو اپنا ٹیبل ہے وہ کریٹ کر لیں گے تو ٹیبل کرنے کے لئے آپ جائیں گے کریٹ پہ یہاں پہ جائیں گے آپ ٹیبل پہ ابھی آپ کو پہلے یہ اپشن دے گا تو یہاں پہ آپ نے جیسے میں اسائنمنٹ کے اندر دیا ہوا تھا چار اٹریبیوٹس تھے اس کے جو آئی ڈی نیم پاسورڈ اور کوڈ تو کدھر گئی ہے یہ تو اس کا ہمنام یہ آئی ڈی سی پہلے سے لکھ ہوئی ہے یہاں پہ اور اس کو ہم اس کا جو ہے بلکہ پہلے ایڈ کر لیتے ہیں چلے تو آئی ڈی اور اس کے بعد نیم آپ نے رکھنا ہے اس کو آپ کر لیں گے لانگ ٹیکسٹ کر لیں اس کو اس کو دے دیں فیلڈ کا نام نیم اور دوسری کے آپ آئی ڈی نیم پاسورڈ اس کو بھی آپ ٹیکسٹ کر دیں اس کا نام رکھ دیں آپ پاسورڈ آئی ڈی نیم اور پھر آپ اس کو بھی اس میں شارٹ ٹیکسٹ کا ہوگا یہ شارٹ ٹیکسٹ اس کو آپ کر دیں کوڈ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ تو یہ چار فیلڈ آپ نے بنانی آپ اس کا ویو چینج کریں اور اس کو شیٹ ویو میں ہے یہ آلڑی اس کو آپ ڈیزائن ویو میں جائیں گے اب یہ آپ کسے نام پوچھے کہ اس کا نام جو آپ نے رکھ دینا ہے سٹوڈنٹ ٹیک ہے جی اب یہ آٹو نمبر یہاں پہ اس نے لکھا ہے تو آٹو نمبر کی بجائے ہم اس کو کر دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ آٹو پہ انکریمنٹ ہو اس کو ہم صرف نمبر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ چاہیں تو لانگ ٹیکسٹ کو شارٹ ٹیکسٹ کر دیں شارٹ ٹیکسٹ میں جو ہے وہ فیل سائز پچیس ہے اس کی تو ٹھیک ہے کافی ہے پچیس کریکٹر آپ کے آسکتے ہیں بھی شارٹ ٹیکسٹ ٹھیک ہو گئے جی یہاں پہ آپ نے اس کو سیو کر دینا اور دوبارہ سے اپنا ویو جا ہو چینج کر لینا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کچھ ڈی ڈال سکتے ہیں میں نے name رہ دیتا ہوں میں amad password اس کا pakistan code رکھ دیں آپ کا psgd 01 اور second minute two نام رکھ دیتے ہیں ali password اس کا رکھ دیتے ہیں lahore code رکھ دیتے ہیں اس کا ہم l 401 پتہ نہیں کس کا ہوگا اس کو ہم یہاں پہ save کر یں اور اس کو close کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا database والا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے complete اب ہم چلتے ہیں اپنی ID کی طرف ID کے اندر اس نے پیکج ایک پہلے سے create کیا ہو ہے تو آپ اس کو ایسی رہنے دیں اور اس پر write klik کریں گے آپ new پہ جائیں گے اور class پہ ہاں پہ klik کریں گے اس class کا نام آپ نے رکھ دینا ہے کیونکہ اس کے لئے میں student class چاہیے ہوگی یہ بنائیں گے اس کے بعد ایک class ہمیں چاہیے ہوگی مین class ہوگی جہاں سے ہم program جو اپنا run کر سکیں گے اس کے بعد ایک class ہمیں چاہیے ہوگی database helper کی تو یہاں پہ ہم رکھیں گے database helper جو ہمارے database کے سارے code کو handle کرے گا تین files ہوگی چوتھی file آپ کو file نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ کو j frame آپ نے یہ بات دھیان برکھ نہیں کہ آپ نے j frame یہاں پہ click کرنا ہے اور اس کا نام آپ رکھ دیں student underscore gui یہ اصل میں وہ ہوگا جو کچھ ہم نے دکھانا ہے سامنے جو آپ کو یہاں پہ جو نظر آرہ ہے نا یہ j frame ہے یہ j frame ہے ٹھیک ہے اس کو ہم finish کر کے click کر دیں گے تو اس طرح کا کچھ آپ کے پاس اس کے interface آئے گا اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں database helper کو بھی اور main dot java کو بھی student class میں ہم اپنا کام شروع کریں گے تو student class کے اندر ہمیں چاہی ہوں گے اس کے چار attributes جو ہمیں انہوں نے database کے اندر دی ہو اس کے لیے آپ کس کو کریں گے int اس کے لیے آپ کا جو پہلا attribute تھا وہ تھا id کا next پھر تھا آپ کا سوری ایک capital کے ساتھ ہوگا string تو کدھر آگیا سٹرنگ جہاں پہ آپ رکھیں اس کو name پھر string password پھر string آپ نے رکھ نا ہے اس کا code تو یہ آپ کے چار attributes اس کو بلکہ ہم capital i کر لیتے چاہیے code لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آجانے اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے بھول گئے ہوں شاید یہ ونڈوز ونڈوز کا button plus alt plus insert یہ تین button دبائیں گا windows plus alt plus insert تو آپ کے پاس آئے گا constructor لکھ ہوا آپ نے کیا کرنا ہے que constructor پہ آپ نے ok کر دینا اور یہ آپ کے لئے خود بخود constructor create کر دے گا یہاں پہ select all کریں چاروں attributes کے ساتھ اور اس کو generate کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا automatically constructor جو generate ہو چکے ہے اس کے بعد آپ پھر دوبارہ یہ action کریں ونڈوز alt plus insert اور اس کے اندر getter آپ نے select all کرنا ہے اور generate کر لینا ہے اس طرح آپ کے getter جو ہیں وہ generate ہو جائیں گے پھر آپ نے دوبارہ windows alt plus insert اور اب بھی آپ نے setter select all کریں گے اور یہ آپ کے setter جو ہیں وہ generate ہو چکے جائیں تو یہ auto پہ generate ہو جائیں گی تو یہ تھی ہماری student dot java class اس کو ہم save کر دیں گے اس کے بعد ہم آئیں گے main class کی طرف اپنی تو جو ہماری main class ہو گی اس کے اندر ہم code لکھیں گے بھی اس main class میں آپ نے جو سب سے پہلے جب main function وہ define کر لینا ہے اس کا پتہ ہی ہوگا public static void main arguments لیتا ہے string args ڈا ٹھیک ہے جی ہم اس function کے اندر آپ نے یہاں پہ جو code ہوگا وہ آپ نے دیکھ لیے نظر دھیان سے تار کہ آپ کو پرشان نہیں ناؤ java dot awt dot event queue dot invoke later اور اس کے اندر runnable اس کا argument ہوگا ٹھیک جی اور invoke later بلکہ یہاں پہ آپ نے دکھنا ہے new invoke new runnable اور یہ جو hour ہے آپ کا یہ ہو جائے capital ٹھیک ہوگئے جی اس کے بعد آپ نے یہاں سے لینا کو کر لینا ہے start اصل میں یہ ہے اس لیے اس لیے ہے کہ جیسی ہمارا مطلب یہ main file runnable را ہم جی جو ڈیو مطلب وائی ڈاٹ سیٹ ویزیبل سیٹ ویزیبل اور اس کو ہم کر دیں گے ٹرو ٹھیک ہے جی یہاں پہ تو یہ یہاں پہ ہماری ہو جائے گی کمپلیٹ یہ والی کلاس بھی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ لیں یہ یہاں پہ ہماری مین فنکشن بند ہو رہا ہے یہاں پہ کلاس بند ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارا انوکیبل جو ہے کورڈ وہ بند ہو رہا ہے اور یہ اس کے اندر ہمارا رن فنکشن ہے یہاں پہ مین سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے جی یہ تو تھی ہماری مین فائل اب باقی جو کام ہے وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ